جیسا کہ آپ نے پارڈ بار میں دیکھا کہ ڈالیا کا کنگن الادین چرا لیتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقت کیا ہے ڈالیا کا کنگن الادین نہیں اس کا ابو یعنی کی بندر چرا لیتا ہے یہ بات ڈالیا نہیں چانتی ڈالیا الادین سے کہہ کے چلی آتی کہ تم بھی چوری نکلے ابو ڈالیا کا کنگن لے کے آتا ہے اور الادین ڈالیا کا کنگن دیکھ کے کہتا ہے ابو سے کہ ابو چوری وہی پہ کرنا چاہیے جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ نہیں جہاں پہ کسی کا دل ٹوٹے اور ادھر ڈالیا یعنی رانی کا رشتہ آتا ہے ایک بہت ہی بڑے راجہ کا یہ رشتہ اس کو پسند نہیں آتا ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ادھر ہمارا الادین رانی کے محل کے اندر جانے کی پوری کوسس کرتا ہے ڈالیا کا کنگن دینے کے لیے تبھی جعفر یعنی کی بلن کا توتہ الادین کو محل کے اندر گھشتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اپنے آقوں کو بتا دیتا ہے اور وہی بلن الادین کا پیچھا کرنے لگتا ہے تبھی الادین ڈالیا کے پاس جیسا تیزہ کر کے پہنچ جاتا ہے اور ڈالیا الادین کو دھیرے سے اندر بلا لیتی ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے ڈالیا کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو اور الادین کہتا ہے کہ ہم تمہارا کنگن باپس کرنے آئے ہیں کنگن باپس کرنے کے بعد اس کے بالوں میں اس سے بالکس نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کل باپس کرنے آئوں گا تبھی الادین یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اور سبائی لوگ اس کو گھر لیتے ہیں یہاں سے آتا ہے کہانی میں ٹوئش یہ بلن ایک ایسے آدمی کو تلاث کرتا ہے کہ وہ گفہ میں جائے اور چراغ کو نکال کر لائیں بٹ اس گفہ میں جو بھی گیا آج تک لوٹے نہیں آیا اور وہ الادین سے کہتا ہے کہ تم چراغ نکال کر لاؤ تم جو مانگو گے میں بود ہوں گا اور ادھر رانی بہت زیادہ انتجار کرتی ہے الادین کا بٹ الادین آنے سے نہیں رہا ادھر الادین اور بلن اور اس کے صفائی بہت جاتے ہیں گفہ کے پاس وہ بلن الادین کو اچھے سا سمجھاتا ہے کہ گفہ کے اندر جانے کے بعد آپ کو ہیرے موتی سونا چاندی سب کچھ ملے گا پٹ ان کو دیکھ کر آپ اپنی نیت خراب نہ کریں نہیں تو دو جگہ سامنا کرنا پڑے گا آگے پارٹھری میں دیکھیں کہ کیسے الادین چراغ کے پاس جاتا ہے اور جنی سے ملاقات کرتا ہے آگے پارٹھری دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کر دیں شیئر تھانکس فور واشنگ